نہ حاضر ہوتے ہیں نہ ملزم ہے نہ وکیل ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک ویلیڈلی پاسٹ آرڈر ہے کہ جورسٹکشن ٹرائل کو ڈیسائیڈ کرے گا جب فائنل آرگیمنٹس ہوں گے اب کیا یہ تمام شہریوں کو حق دے دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص قتل کرے اور پھر ہائی کورٹ میں اپیل ڈال دے کہ میرے قتل کے کیس کا دائرہ اختیار جج صاحب کے پاس نہیں ہے قتل کرے اور سپریم کورٹ چلا جائے اور کہے میرے سے قتل کا مت پوچھو قتل کرے اور غیر متلکہ گواہان کی فیرس دے دے کہ یہ میرے اپنے بندے ہیں جن پہ جن کو بطور دیفینس وٹنس میں پیش کرنا چاہتا ہوں قتل کرے اور کہے کہ میں نے عدالت میں نہیں آنا میرے وکیلوں نے عدالت میں نہیں آنا اگر عدالتوں نے اس طرح اس کو چھوٹ دے دی کہ یہ فائنل سٹیٹ پہ کیس سے بھاگ جائے اس کے وکیل بھاگ جائیں گیارہ ماہ اس مقدمے کو ڈریک کرنے کے بعد اس کو ڈریک کیا گیا ہے اس کو لمبا کیا گیا ہے اس کو اپنے اڈوانٹیج میں استعمال کیا گیا ہے تو پھر پاکستان میں سب قاتل سب ڈاکو سب ریپس کو چھوڑ دیا جائے پھر کسی کو مت پوچھے جیلوں کے دروازے کھول دے اگر اس کو یہ ریلیف آپ نے دینا ہے کہ وہ عدالت کے روبرو موجود نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود موجود نہیں ہے سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کی اس کی پیٹیشن کے آپ ٹرائل کورٹ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں سپریم کورٹ کے حکم کی حکم ادولی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی حکم ادولی اور ٹرائل کورٹ سے فرار ٹرائل کورٹ سے غائب نہ خود نہ وکیل فورن فنڈنگ چھ سال چلایا انہی ٹیکنیک ایلٹیز کی بنیاد پہ اور بھائی جب ٹیکس ریٹرن میں چار بکریاں ڈیکلیئر کر رہے ہو ہر سال زیور ایک طولہ نہیں ڈیکلیئر کر رہے ہیں اپنی ای سی پی کی ریٹرنز کے اندر جو سٹیٹمنٹ آف ایسٹس ان لیابیلٹیز ہیں تین گھر رہے ہیں جس میں سے ایک گھر کئی سو کنال کا ہے فرنیچر پانچ لاکھ کا ہے میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ کہتا ہوں اتنا جھوٹنی بولنا چاہیے کہ تین گھروں کا فرنیچر پانچ لاکھ کا کیسے ہو سکتا ہے کوئی گاڑی نہیں ہے ملکیت میں موٹر سائیکل تک نہیں ہے ملکیت میں یہ کیسی ریٹرن ہیں یہ کیسی سٹیٹمنٹ آف ایسٹس ان لیابیلٹیز ہیں کہ نہ آپ کی کوئی موٹر سائیکل ہے نہ آپ کی کوئی گاڑی ہے نہ کوئی زیور ہے نہ کوئی گھڑی ہے چار بکریاں ضرور ہیں وہ بکریاں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان بکریوں کی خیر کریں کیونکہ محاورہ تو یہ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی مگر وہ چار بکریاں ہر سال اسی طرح ہیں وہ بیمار نہیں ہوتی وہ مرتی نہیں ہے وہ بکریاں چلی آ رہی ہیں اور زیور چھپایا ہوئے تو یہ تو مسڈیٹلیریشن کا کیس ہے مس اپروپرییشن کا کیس ہے کرپشن کرپ پریکٹسز اور فراڈ کا کیس ہے تو کیا چیز روکتی ہے آپ کو عدالت میں آنے سے وہ آپ کی ڈسونسٹی ہے وہ آپ کی غیر قانونی حرکات ہیں جو آپ کو عدالت میں آنے سے روکتی ہیں کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ آپ کا انتظار کرتی ہے آپ نہیں آتے ہیں تو یہ حق تمام ملزموں کو کیا کورٹس دے دیں گی لکھ کے دے دیں گی کہ عدالتوں میں مت آؤ وکیل مت بھیجو اور ہم پھر بھی گیارہ ماہ کے بعد آپ کو چھوٹ بھی دیتے ہیں آپ کو گھار آ کے ریلیف دیتے ہیں اور تمام پاکستان کے مجرمان کو چھوڑ دیتے ہیں آج کے بعد یہ قانون کے ساتھ عدالتی پروسس کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے آپ میرٹ پہ آ کے بات ہی نہیں کرتے اچھا ایک اور چیز تسلیم کی میرے سیکٹری نے یہ چیزیں بیچی تھی تو کیا سیکٹری نے اپنے لیے بیچی تھی آپ نے تسلیم کیا سیکٹری کا مزاق اڑانے کے لیے کہ میرے سیکٹری نے بیچی تھی سیکٹری نے کس کے لیے بیچی تھی کیوں بیچی تھی کس کو دینی تھی ان کے وکیل علی زفر صاحب الیکشن کمیشن میں یہ بات تسلیم کر چکے کہ تحایف بکے ہیں اچھا کیا کیا مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ کے اندر یہ ڈیکلیئر نہیں کیے تین سال بعد ٹیکس ریٹرنز میں ڈیکلیئر کر دی ہے جب پتہ لگا کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے اور اس میں ڈسانسٹی اور کرپشن ہے اور اب منطق کیا لے رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور اپلیکیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈال دی ہے اس لیے ٹرائل کورٹ آگے پروسیڈ نہ کریں آپ کے پاس کوئی سٹے آرڈر نہیں ہے اگر کوئی بندہ ہر روز ایک اپلیکیشن ڈالے ہائی کورٹ میں ٹرائل کو روکنے کے لیے اور اپنی چوری کے جواب سے بچنے کے لیے تو کیا اس کو سٹے آرڈر تصور کیا جائے گا گیارہ ماہ میں ادالت آپ کا روز ویٹ کرتی رہی ہے جتنی یہ بھی بات سن لیں اہم بات ہے اگر آپ گرنے پہ آئیں گے پچیس سے تیس مرتبہ عمران نیازی کی حاضری معافی کی درخواست اس ادالت نے منظور کی ہے مجھے بتا دیں کہ میاں نواز شریف کا کیا قصور تھا کہ وہ لہور سے روز آتے تھے نیپ کوٹ میں اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے یہ واحد ملزم ہے جس کو حاضری معافی دی جاتی میں پوچھنا چاہتا ہوں جا دلاور ہمائیوں سے کہ کیوں اس کو حاضری معافی دی گئی ہے کیوں تیس سے پینتیس مرتبہ اس کی حاضری معافی کی درخواست قبول کی گئی ہے کیوں اس کو عدالت میں نہیں پڑھایا جاتا یہ پورے پاکستان کی عدلیہ اس کے ساتھ لادلائزم کیوں کر رہی ہے اور یہ پروسس کو اور لیٹ کرنے گیارہ ماہ تو گزر گئے بار بار موقع دیا بار بار موقع دیا ہم نے چوری کا جواب نہیں دینا ہم نے عدالتوں میں نہیں آنا مگر کیا چیز ہے جس وجہ سے یہ بھاگا وہ ہے اس کو پتہ یہ بزدل آدمی ہے اتنا سا اس کا دل ہے یہ چھپ کے بیٹھا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چوری کا جواب دینا پڑے گا تو لانتان ہوگی جو دعوے کرتا رہے ریاست مدینہ کے کہ ایک ڈائری لے کے نکلا تھا سائیکل پہ دفتر جانا تھا کپڑے پھٹے ہوتے ہیں چیز ہے کوئی نہیں اور جب چوری نکلی ہے تو وہ عربوں کے طوفے بیچنے کی نکلی ہے چور تو یہ سرٹیفائیڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عدالتوں سے راہ فرار اس لیے ہے کہ گیارہ ماہ جہاں گزر گئے گیارہ ماہ اور گزارے جائیں اور اس کیس کا جواب نہ دینا پڑے تاخیری حربیں اپنی جگہ پہ تاخیری حربیں جو استعمال کیے گئے یہ کوئی اور ملزم ہوتا یہ کیس چھ ماہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اس نے اس کو ڈراغ کیا ہے اب مزید ڈراغ کرنا چاہتا ہے آج گیارویں اپلیکیشن ہائی کورٹ میں ڈالی ہے گیارویں اپلیکیشن کہ مزید پروسس کو ڈلے کیا جائے ان کے کل ایک وکیل صاحب ہیں میں جانتا نہیں ہوں کبھی سنانی کوئی پینجوتھا پینجوتھا صاحب ہیں وہ کل کہتے ہیں ٹی وی پہ کہ ہم نے ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن ڈال دی ہے ہمارے سے نہ پوچھا جائے کیونکہ اگر ہائی کورٹ میں ریلیف دے دیا تو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ریورس ہو جائے گا منتق سنیں گیارویں اپلیکیشن ہے اس کا مطلب ہے ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دے دیں وہ ڈاکہ ڈالیں آدمی چھپ کے بیٹھا ہے اس چوہے کو کبھی تو بل سے نکلنا ہوگا یہ چوہا ہمیشہ بل میں بیٹھ کے چھپ کے اپنا وقت نہیں گزار سکتا گیارہ ماہ اس کیس کو چلانے کے بعد جب جواب کوئی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ حلفن بات ہے یہ قسمیہ بات ہے کہ اس نے وہ توفے ڈکلیئر نہیں کیے ای سی پی کے سامنے ان سے جو پیسے آئے وہ اکاؤنٹ میں جمع کرائے وہ بھی ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں وہ پیسے مطابقت نہیں رکھتے اس کے بعد اور کچھ جائس نہیں اچھا بڑی لوگ منطق دے رہے ہیں کہ وہ دو سال بعد ایف بی آر کی ریٹرنز میں ڈکلیئر کر دیے تھے بھائی بینگ ایم ایم اے یہ فرض تھا کہ ای سی پی میں آپ کی ریٹرنز فائل ہوتی ہیں آپ نے ای سی پی میں جواب دینا ہے سٹیٹمنٹ آف ہیسٹس لائبلیٹیز ہے تو یہ ثابت شدہ جرم ہے اب بھاگے یا بل میں گھسے یا بزدلوں کی طرح بکلا کو بھی کہے کہ وہ دالت کا بوئی کارڈ کر جائیں خواجہ حارس صاحب بڑے پروفیشنل وکیل ہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ دالت سے غائب ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود دالت سے غائب ہونے کا جواز کوئی نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ غائب رہیں آپ کے اپنے آپ اسلامباد ہائی کورٹ خود گئے تھے ہم نے تو نہیں پھیجا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے آپ کو کہا کہ ٹرائل کورٹ جورسٹیکشن ڈیسائیڈ کرے گی تو ٹھیک ہے پھر آپ بھاگے رہیں مگر اگر عدالتوں نے اب اس کو ریلیف دیا تو پھر پورے پاکستان کو یہ چھوٹ دے دیں کہ ہر بندہ جرم کرتا پھرے اور اس کو کوئی نہ پوچھے بہت شکریہ دیکھیں سپریم کورٹ یہ دو دفعہ جا چکے سپریم کورٹ نے کیا کہا اور نے کہا اسلامباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ڈیریکشن پہ کہا کہ ٹرائل کورٹ جورسٹیکشن ڈیسائیڈ کرے اب اس اسلامباد ہائی کورٹ کے جورسٹیکشن والے فیصلے کو جب تک یہ جج صاحب ایکسیپ یا ریجیکٹ نہیں کرتے اپیل نہیں ہو سکتی اور اس کی اپیل اسلامباد ہائی کورٹ میں لائے کرتی سپریم کورٹ میں نہیں کرتی دریکٹ اس لکھ سپریم کورٹ جانا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ ککا ہے جورسٹیکشن کا دریکٹ سپریم کورٹ جانا ان کی بے مقوفی ہے غلط لیگل سٹرٹیجی ہے احمد بشیر بوٹا وہ درخواست ڈالیں ان کی درخواست پر نمبر دو دو مہینے نہ لگے یہ لادلہ جاتا ہے صبح جاتا ہے دوپیر نمبر لگتا ہے اگلے دن بینچ بیٹھا ہوتا ہے یہ کیسا لادلہ ہے لادلہ ازم اب پاکستان میں نہیں چلے گا چوری کی ہے تو جواب دینا ہوگا دیکھیں قانون بڑا سمپل ہے نیب کیا تفتیش کر رہا ہے نیب تفتیش کر رہا ہے ون نائٹی ملین پاؤنڈ کی جو القادر یونیورسٹی ہے نیب تفتیش کر رہا ہے توشہ خانہ کی انڈر ویلیویشن کی نیب کی یہ پہلے کال اپ نوٹسز کے جواب میں نہیں آئے نیب کا کوئی اور ملزم ہوتا گرفتار ہو چکا ہوتا نیب کا قانون کہتا ہے کہ نان کوپریشن اس گراؤنڈ فور اریسٹ آپ کا عدم تعاون آپ کی گرفتاری میں ریزلٹ کیا کرتا ہے پولیس کی تفتیش کا انہوں نے ہائی کوٹ میں کہا ٹرائل کوٹ میں کہا کہ ہم شاملے تفتیش ہوں گے چار دن ہو گئے ہیں پولیس بلا رہی ہے شاملے تفتیش نہیں ہوتے توشہ خانہ کی چوری کا جواب نہیں دینا چاہتے ہم نے تو پانچ پانچ کیرٹ کے موٹھیا نہیں مانگی تھی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی مارڈل والی گھڑی وہ آپ بیچنے بلیک مارکٹ کے اندر اب بیچیں ہیں پیسے کھائیں ہیں آ کے جواب دو سر میں سب جو ڈس میٹر ہے میں کوئی کیا سرائی نہیں کرنا چاہتا مگر میری کنٹینشن صرف اتنی ہے کہ اگر جارہ ماہ ڈیلے کے بعد تیس طفعہ حاضری معافی کی درخواست منظور ہونے کے بعد بار بار موقع دیا جانے کے بعد اگر یہ عدالت میں نہیں آتا اور اس کو ہائی کوٹ سپریم کوٹ ٹرائل کوٹ ریلیف دے دیتی ہے تو پھر پاکستان کے تمام مرڈررز ڈاکوں کو چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں بہت کبھل از وقت ہے یہ اب عدالت بتائے گی میں اس بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے دیکھیں وہ عدالت کے آرڈر پر پہنٹ کرتا نا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہے میں تو کالے کپڑے پہنٹ کیا